بسم اللہ الرحمن الرحیم بائنے میں سید فرر خزا آج ہم جو ٹاپک دسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آئینائزیشن انرڈی تو ڈیر سوڈنٹس آئینائزیشن انرڈی جو ہم نے پہلے بھی ہم نے نائن ٹین فرد روز کو ڈسکس کیا ہوا ہے مینیمم اماؤنٹ آف انرڈی جو ہم کسی بھی ایٹم کو دیتے ہیں اور اس کی آوٹر موشن سے جو ہے الیکٹرون جو ہے اس کو کہتے ہیں آئینائزیشن انرڈی تو بیسیکلی دا مینیمم اماؤنٹ آف انرڈی ریکوائر تو ریموو الیکٹرون فرم آوٹر موشن فرم ایسو گیس لیٹیڈ ایٹم فرم کٹائن تو اس بھی ہم کہتے ہیں آئینائزیشن انرڈی اب بیسیکلی آپ کسی کو انرڈی دے رہے ہیں تو جس ایسا پروسس جس میں ہم انرڈی جو ہے کسی بھی چیز کو دیتے ہیں وہ کون سا پروسس ہوتا ہے وہ انڈو تھرمیک پروسس ہوتا ہے اب یہاں رکھیں انڈو تھرمیک پروسس کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلے سیون جوٹر میں ڈیل ایس کی ویلی کیا ہوتی ہے پوزیٹیو ہوتی ہے اگر ہم ٹائپس کی بات کریں آئینائزیشن کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک فرسٹ آئینائزیشن انرڈی اور ایک سیکنڈ آئینائزیشن انرڈی اب فرسٹ آئینائزیشن انرڈی وہ ہوتی ہے جب کوئی ہم ایک الیکٹرون آؤٹر موش شیل سے نکالتے ہیں تو اس انرڈی کو ہم کہتے ہیں فرسٹ آئینائزیشن انرڈی جیسے میکنیشیم تھا اس کو ہم نے انرڈی دی اب ایک الیکٹرون ریبوو ہوا اور اس پہ پلس ون چاہا جایا تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس سیون تھرٹی ایٹ کلو جاؤل پر موڑ انرڈی جو ہے وہ کیا ہمیں دینی پڑی تو اب یہ جو ہے اسے فرسٹ آئینائزیشن انرڈی کا نام دیا گیا اب سیکنڈ آئینائزیشن انرڈی یہ ہے کہ اب اگر دوسرا الیکٹرون اسی ایٹم سے نکالنا ہوگا جس پہ آل ریڈی ہم پوزیٹیو چارج آ چکا ہے تو اب وہ سیکنڈ آئینائزیشن انرڈی ہو جائے گی اب دیکھیں میکنیشیم پلس ون تھا آپ نے اس کو انرڈی دیا اور ایک اور الیکٹرون نکل گیا ہے اب اس کے اوپر پلس ٹو آ گیا اب چارج جو ہے وہ یہ ریپرسنٹ کرتا ہے کتنے الیکٹرون لاؤس ہو گئے پہلے پلس ون تھا اس کے مطلب یہ تھا کہ یہ ایک الیکٹرون لاؤس ہوا ہے اب اس پہ پلس ٹو چارج آ رہا ہے اس نے دو الیکٹرون لاؤس کر دی ہے اب جو انرڈی ہوگی وہ ہوگی فورٹین ففٹی کلو جاول پر مول اچھا اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس فرسٹ آئینائزیشن انرڈی جو ہے وہ ہمیشہ لو ہوتی ہے سیکنڈ آئینائزیشن انرڈی سے اس کی وجہ کیا ہے ہم اگر دیکھیں اگر پہلے آپ کسی بھی ایٹم سے ایک الیکٹرون ریموو کروا جاتے ہیں اب یا رکھیں لیکس بوز میں ایک بات کرتا ہوں اس میں میگنیشم کی بات کر رہے ہیں میگنیشم کے آؤٹر مو شیل میں دو الیکٹرون موجود ہیں اب یا رکھیں پہلے آپ نے انرڈی دی اور ایک الیکٹرون ریموو ہو گیا اب نیوکلیس کی جو فورس ہے اب جو باقی بچائے ایک الیکٹرون اس پہ اور سٹرونگور ہو گئی ہے اب اگر آپ کو انرڈی دینی ہے تو زیادہ انرڈی دینی پڑے گی کیونکہ نیوکلیس کی فورس والس الیکٹرون پر زیادہ ہو چکی ہے اب آپ کو اس کو بریک کرنے کے لیے زیادہ اماؤنٹ آف انرڈی دینی پڑے گی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈ آئینائزیشن انرڈی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے سیون تھرٹی ایٹ تھی اب فورٹین فیفٹی کلو جاول پر موڈ ایک آلموسٹ ڈبل جو ہے یہ ہمیں انرڈی دینی پڑی ہے سیکنڈ الیکٹرون کو ریموو کروانے کیلئے اچھا اب ہم اس کی فیکٹرز کی بات کریں سب سے پہلا فیکٹر ہے ہمارے پاس نیوکلیئر چارج اب بیسیکلی جیسے جیسے نیوکلیئرز کے اندر پروٹان نمبر انکریز کرتا ہے تو پروٹان نمبر انکریز کرنے سے نیوکلیئر چارج جو ہے انکریز ہوتا ہے it's mean نیوکلیئس کی جو فورس ہے نیوکلیئس کی فورس والس الیکٹرون پر انکریز ہو جاتی ہے اب یہاں رکھیں جب نیوکلیئر چارج انکریز کرے گا it's mean والس الیکٹرون پر جو نیوکلیئس کی فورس ہے وہ انکریز ہو گئی ہے تو آپ اس کے دیکھیں کہ آئینائزیشن انرجی بھی کیا ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی تو اس مین آئینائزیشن انرجی اس ڈاریکٹلی پرپورشنل ٹو نیوکلیئر چارج جیسے جیسے نیوکلیئر چارج بڑھتا جائے گا اتنی آئینائزیشن انرجی بڑھتی چلی جائے گی یہ ہمارے پاس فیکٹر تھا اگر ہم دوسرے فیکٹر کی طرف دیکھیں اٹومک سائز تو اٹومک سائز میں ہی دیکھیں اگر ایٹم کا سائز انکریز کر رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ نیوکلیئر کی جو فورس ہے وہ ویلس الیکٹران پر کم ہوتی جاتی ہے اب ویلس الیکٹران پر جو نیوکلیئر کی فورس کم ہوتی ہے تو آپ کو بالکل مینیموم آنٹ آف انرجی دینی ہوتی ہے اور آوٹر موشل سے الیکٹران نکل جاتا ہے تو میں اگر ریلیشنشپ بڑھاؤں کہ آئینائزیشن انرجی جو ہے انورسنی ریلیشن ہے اٹومک سائز کے ساتھ جتنا اٹومک سائز بڑا ہوگا آئینائزیشن انرجی کم ہوگی جتنا سائز کم ہوگا اترہی زیادہ آئینائزیشن انرجی ہوگی اچھا اب تیسری کی بات کریں اگر ہم تیسرا ہے شیلڈنگ ایفیکٹ شیلڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ آپ ہم اسے دیکھیں اگر جیسے جیسے شیل نمبر انکریز کرتا ہے شیل نمبر کے انکریز کرنے سے ہمارے پاس جو اینر الیکٹرانز ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں انر الیکٹرانز جو انکریز ہوتے ہیں تو نیوکلیس جو ویلس شیل کے اوپر جو فورس لگا رہا ہوتا ہے جو درمیان میں جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ اس فورس کو رپیل کردے ہیں اب جس طرح شیل بڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر فورس کم ہوتی جا رہی ہے it's mean الیکٹرانجو ویلس الیکٹران ہے اس کے اوپر جو فورس ہے وہ کم ہوتی چلی آئے گی تو آئینائزیشن انرڈی جو ہوگی وہ بھی کم ہوگی تو ہم اس کے نظر یہ ہوا کہ شیلڈنگ ایفیکٹ بھی جو ہے وہ ہمارا انورسلی ریلیٹڈ ہے آئینائزیشن انرڈی کے ساتھ جتنا شیلڈنگ ایفیکٹ بڑھتا جائے گا شیل بڑھتے جائیں گے نیوکلیس کی فورس ویلس الیکٹران پر کم ہوتی جائے گی اور بہت کم انرڈی دینی پڑھے گی ہمیں کسی بھی الیکٹران کو ریموو کروارے کے لیے تو ہم اس بھی کہتے ہیں کہ شیلڈنگ ایفیکٹ بھی انورسلی ریلیٹشن ہے کس کے آئینائزیشن انرڈی کے اگر نیچر آف آر بٹال کی بات کریں ہم نیچر آف آر بٹال اب کوئی بھی آر بٹال ہے جتنا اس کے اوپر نیوکلیس کی فورس زیادہ ہوگی اتنی ہی آئینائزیشن انرڈی زیادہ ہوگی اب یہاں رکھیں اگر کوئی بھی آگے پاس نیوکلیس کے باہر کوئی بھی آر بٹال نیوکلیس کے جتنے زیادہ قریب ہوگا نیوکلیس کی فورس اس کے اوپر زیادہ سٹرانگر ہوگی اس میں سے الیکٹران کو نکالنا اتنا ہی مشکل ہوگا اب آپ دیکھیں نیوکلیس کے قریب سب سے زیادہ قریب ایس سب شیل ہوتا ہے اس میں سے الیکٹران نکالنا سب سے زیادہ مشکل ہوگا اس کے بعد پی سب شیل ہوتا ہے تو اس میں نکالنا تھوڑا ایزی ہوگا بٹ سب سے زیادہ مشکل کس میں سے ہوگا ایس کیونکہ ایس نیوکلیس کے زیادہ قریب ہے اس کے بعد بی سب شیل سے اور سب سے لاست میں جو ہے ایف سب شیل سے الیکٹرون نکالنا ایزی ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ مشکل ایس سب شیل ہے جس میں سے الیکٹرون نکالنا ہوگا اور اس سے کم پی میں سے اس سے کم ڈی اور سب سے کم جو ہے مشکل ہوگا ایف سب سیل سے الیٹرون کو نکالنا یہ تھا نیچر آف اوربٹال اگر ہم بات کریں فیکٹرز کی فیکٹرز کی ڈسکس کر لیے سوری ہم نے اگر ہم بات کریں ٹرینڈز کی ٹرینڈز میں اگر آپ دیکھیں کہ گروپ میں جو ہے آئینائزیشن انرجی جو ہے وہ کس طرح بیہب کرتی ہے جیسے جیسے آپ ٹاپ ٹو بوٹم آتے ہیں ٹاپ ٹو بوٹم جو ہے سب سے پہلی بات اٹامک سائز انکریز کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیونکہ شیل نمبر کر رہے ہیں شیل انکریز کرنے سے ابھی ہم نے پڑا کہ جس طرح شیل انکریز ہوتے ہیں تو اس طریقے سے شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز کرتا ہے شیلڈنگ ایفیکٹ کے انکریز کرنے سے ہمارے پاس پل آف نیوکلیس جو ہے وہ والس الیکٹرون پر پل آف نیوکلیس آن والس الیکٹران وہ کیا ہو جائے گی وہ ڈیکریز ہو جائے گی اب جب نیوکلیس کی جو فورس ہے والس الیکٹران پر کم ہو جائے گی تو الیکٹران جو ہے وہ لوسلی بانڈ ہو جائے گا الیکٹران جو ہے وہ لوسلی بانڈیڈ ہوگا جب الیکٹران لوسلی بانڈیڈ ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ آئینائزیشن انرڈی جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے آئینائزیشن انرڈی کیا کرتی ہے جی ڈیکریز کرتی ہے ڈاؤن ڈا گروہ یہ ٹرینڈ ہے کس کا گروپ میں جب ہم ٹاک ٹو بوٹم گروپ کو دیکھتے ہیں اچھا اگر ہم بات کریں پیریٹس کی تو پیریٹس کے اندر ہمارے پاس لیفٹ ٹو رائٹ جب ہم موف کرتے ہیں لیفٹ سے رائٹ کی طرف سب سے پہلے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اٹامک نمبر انکریز کرتا ہے اٹامک نمبر سے مراد کیا ہے نیوکلیس کے اندر پروٹان انکریز ہو رہے ہیں پروٹان نمبر کیا ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہے نیوکلیس میں جب پروٹان نمبر انکریز ہوتا ہے اٹس مین اس کا نیوکلیر چارج بڑھ رہا ہے تو نیوکلیر چارج جب انکریز ہوتا ہے اٹس مین پل آف نیوکلیس آن ویلنس الیکٹران انکریز ہو رہی ہے پل آف نیوکلیس آن ویلنس الیکٹران انکریز اس کا مطلب الیکٹران جو ہیں وہ ٹائٹلی باؤنڈ ہو جائیں گے الیکٹران کیا ہو جائیں گے وہ ٹائٹلی باؤنڈڈ ہو جائیں گے تو ہم کہتے ہیں اب آئینائزیشن انرجی جو ہوگی وہ انکریز ہو جائے گے تو کیوں کیونکہ جس طرح نیوکلیس کی فورس ویلس الیکٹران پر انکریز ہوگی آپ کو زیادہ انرجی دینی پڑے گی آوٹر موش شل سے الیکٹران کو ریموو کروانے میں یہ ہم نے پہلے فیکٹرز کو ڈسکس کیا نیوکلیر چارج ہم نے بات کی اٹامک سائز کی اس کے بعد شلڈنگ ایفٹ کی نیچر آف اورمڈال کی اگر اب نورمل ٹرینڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس اب نورمل ٹرینڈ میں ہمارے پاس 3A اور 6A جو ہے یہ اب نورمل ٹرینڈ دیتا ہے 3A جو گروپ ہے اس کی الیکٹرانک کونفیگریشن دیکھیں NS2, NP1 اب یہاں رکھیں 3A کی جو ہمارے پاس آئینائزیشن انرجی ہے وہ کم ہے کیوں کیونکہ پی میں سے الیکٹران نکالنا ایزی ہے اب ہم نے دیکھا تھا اس میں اس کا مطلب یہ ہوا اس کی آئینائزیشن انرجی 2A سے کم ہو گئی 3A گروپ کی آئینائزیشن انرجی جو ہے وہ کس سے کم ہو گئی 2A سے کیونکہ اس میں NS2 ہے آخری شل میں سب شل کونس ہے اس میں سے الیکٹران نکالنا ڈیفکلٹ ہے اس میں سے الیکٹران نکالنا ایزی ہوا تو یہ تو ریورس ٹرینڈ ہو گیا جو ہم نے ٹرینڈ پڑھیں گئے تو اس کے مختلف ہو گیا کہ اگر ہم پیریڈز میں دیکھیں تو آئینائزیشن انرجی بڑھنی چاہیے تھی بٹ اس کی آئینائزیشن انرجی زیادہ ہے اس کی آئینائزیشن انرجی کم ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا ابنورمال ٹرینڈ شو کر رہا ہے کون 3A اچھا اگر ہم 6A کی بات کریں 6A میں اور 5A کو دیکھیں 5A کے اندر NS2 NP3 کوئی بھی آربیٹال ہوتا ہے یا وہ اپنے ہاف پہ الیکٹران جس کے اندر وہ سیبل ہوتا ہے یا وہ فل فل ہوتا وہ سیبل ہوتا ہے پی کے اندر 6 الیکٹران آ سکتے ہیں اس میں ٹوٹل 3 الیکٹران ہے تو اب یہ سیبل کھڑا ہے اب یہ کر اس کو دیکھیں ہم NS2 NP4 تو اب یہا رکھیں پی کے اندر 4 الیکٹران ہیں یہ سیبل نہیں ہے زیادہ سیبل یہ ہے تو ionization energy اس کی زیادہ ہوگی ionization energy اس کی کیا ہوگی کم اس کی زیادہ کیوں ہے کیونکہ اس کا آربیٹال سٹیبل ہے تو ہم اب اس میں انورس ترینڈ ہو گیا تو یہ جو 3A ہے اور 6A ہے یہ abnormal trend شو کرتے ہیں اپنے دوسرے گروپ میمبرز کے قارڈنگ اچھا اگر ہم اب ترینڈز کی بات abnormal ترینڈز کی علاوہ ionization energy اور ویلنسی ویلنسی کے بارے بھی بتاتی ہے let's suppose اگر ہم magnesium کی بات کریں magnesium کے اندر سے ہم نے ایک electron نکالا تو ڈیلیٹس کی ویلیو تھی 738 kilo joule per mole یہ ہمارے پاس انہائے اگر ہم دوسری اب اس کے ionization energy کریں تو اب ہمارے پاس جو energy آئے گی وہ 1450 kilo joule per mole ہے اگر اس میں سے میں تیسرا electron نکال مگنیشم میں سے اگر ہم تیسرا electron نکال لیں تو اب یا رکھیں ڈیل ایچ کی ویلیو جو ہوگی 7730 kilo joule per mole اگر ان دونوں میں دیکھیں energy gap بہت کم تھا لیکن second اور third energy gap بہت زیادہ ہو گیا its mean electron نکال بڑا مشکل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو electron نکال اس میں possible ہے third electron کو نکال مشکل ہو جائے گا its mean megalisum کی valency ہے وہ two ہے کہ اس کے outer shell میں دو electron نکال لیں کی capacity ہے تیسرا electron نکال نکال جو ہے وہ difficult ہو جائے گا تو اس طریقے سے ionization energy کون metal ہے کون non metal ہے کون metal آئیڈز ہے اچھا یہا رکھیں metals جو ہوتا ہے اس کی low ionization energy ہوگی جس کی ionization energy low ہوگی وہ metal ہوگا جس کی ionization energy low ہوگی electron کا جو removal ہے وہ easy ہو جائے گا removal of electron کیا ہوگا easy تو آپ کو پتا ہے metal کی ability ہوتی electron loss کرنے کی تو اس کے مطلب یہ ہوا جس کی ionization energy low ہوگی electron نکالنا easy ہوگا اور وہ کیا ہوگا metal ہوگا اس کے مطلب دیکھیں اگر non metal ہے تو اس کی ionization energy جو ہے وہ ہمارے پاس high ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس کا size وہ چھوٹا ہوتا ہے جیسے جیسے ہم بات کرتے ہیں left to right کی تو non metallic character increase کرتا ہے non metallic character کے اندر ہمارے پاس size چھوٹا ہوتا جاتا ہے size چھوٹا ہوتا ہے تو نیوکلیس کی force وائلنس electron پر بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ionization energy جو ہے ان کی high ہو سائز ڈیو ٹو ایچ سمال سائز ہم بات کر دیں اگر کسی کی ionization energy moderate ہے تو مہترلائیڈز ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں ویلنس بھی بتاتی ہے اور ہمیں metallic index بتاتی ہے یہ شورٹ کوسن کے طور پر metallic index پوچھ لیتا ہے کہ ionization energy metallic index اب ہمیں اس میں دو نمبر کا شورٹ پیشن میں یہ تھا ionization energy کو ٹاپک اس میں کوئی بھی confusion ہو آپ گروپ میں discuss کر کر سکتے ہیں اللہ حافظ